مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً عالاً ہی آپ نے کلیرمی سے سا لنگرم کیا ہے ساتھ دہی لیں گے چاہے لیں گے اللہ تعالی سب کے روزیں گے خیریت سے گزارے سہری کرنے لگے ہم لوگ لاہرہ مانے رہے ہیں بسم اللہ اللہ تو آپ لوگ بھی سہری کر لیں اس کے بعد ملتے ہیں تو یہ پانی پی کے تو آپ ایک عدد دلائچی جب آ لیں کہتے ہیں کہ اس سے پیاس نہیں رکھتے تو پھر ایک عدد دلائچی جب آ لیں اس کے بعد وضو کر کے تو نماز کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نماز پڑھ رہی تھی تو نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی ما شاء اللہ سے میں رمضان میں دو قرآن پاک یا تین کر لیتی ہوں تو آج پھر جو ہے میں نے سٹارٹ کی ہے اس تلاوت کے بعد تھوڑا سا آرام کریں گے تو پھر بچوں کے سکول کا ٹائم ہو جائے گا خیف سے کدھر جاتی ہے اچھا چلو جاؤوا اللہ حافظ ماما ماما با با ماما 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 شبہ سبہ مجھے پھر اپنا پڑا سات بجے کے بچوں نے سکول جانا تھا بچے چلے گئے سکول رمضان میں میں صفائی کے لیے کام والی رکھ لیتی ہوں کیونکہ رمضان میں میں خود صفائی نہیں کرتی یہ جو میرے کپڑے دھوتی ہے پھر صفائی بھی سے ذکروا لیتی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے عبادت کو دے سکوں اور جو ہے پیاس بھی لگ جاتی ہے بہت زیادہ تو ادھر سے کچن میں جاؤں گی وہاں پہ برطنوں کا ڈھیر پڑے برطن جو ہے وہ میں خود واش کرتی ہوتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے زہرین پڑھی زہرین پڑھنے کے بعد یہ جو عرقے گلاب یہ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ عرقے گلاب جو ہے اس کو ہاتھ پہ ڈال کے اور اپنے موں پہ بھی مطلب اس کو لگا لیں اچھی طرح سے اور سر پہ بھی مطلب دو تین کترے سر پہ بھی ڈال لیں تو سارا سال جو ہے دماغی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ بہت فائدہ مند ہے یہ اس لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اس کے بعد جو ہے پھر میں نے تو چاہیے ہی بیٹھ کے جو ہے تلاوت کر لوں صبح جو ہے میں نے پہلا سپارا پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد میں پھر لیٹھ دی تھی اب میں انشاءاللہ اللہ دوسرا اور تیسا سپارا کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی جو کام ہوں گے وہ کر لیں گی یا تھوڑا سا آرام کر لیں گے تو بعد میں جو ہے کچن میں جائیں گے موسیقی موسیقی ماما 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 ایک اور ہی چھوٹی سی ٹپ ہے آپ کے لئے یہ بندگوں بھی شملہ میں چرگاجر باریک باریک کٹ لیں اور ان کو بھی آپ فریز کر لیں اس طرح سے سیف کر سکتے آپ ان کو یہ اس طرح سے یہ آپ اس کو بھی یہ زپ لک بیگ میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو فریز کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ اس کو فریز کر لیں اور آپ کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ یہاں پہ یہ چنیں بوائل ہو رہے ہیں چاٹ کے لئے یہاں پہ یہ جن میں بنا لے ہوں شیڑا یہ دو لیٹر پانی لے کے اس میں دو گلاس بھر کے چینوں پہ ڈال دیں اور یہ اس کو اچھی طرح سے پکا دیں اور جھنڈا کر کے یہ جو ہے بوٹر لے کے اس میں بھر کے تو فریز میں رکھ دیں شام کو جب آپ کو لیمو پانی یا جامے شیڑی یا ٹینک اس بھی بناتے ہیں تو اس میں اتنا ضرورت ہو یہ بنا ہوا ہوگا آپ کا بہت آسانی ہوگی دالیں اور آرام سے استعمال کریں یہ ٹپ آپ کو بہت کام آئے گی دنگار میں انشاءاللہ یہاں پہ یہ میں جناب پکوڑوں کے لئے جو بیسن رڈی کرنے لگی ہوں تو یہ پکوڑا میکس میں نے بنا رکھا ہے جی بیسن اس میں سارے مسالے وغیرہ میں نے ڈالیں اس کا جو ہے وہ انگریڈینٹس اور سارا اس کا جو میتھڑ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کل میں ویڈیو مل جائے گی تو جتنا آپ کو چاہیے اتنا لے کے بس اس میں میں نے بس پانی ایڈ کرنا ہے سب کچھ اس میں میکس کیا ہوئے ہیں یہ پانی ڈال کے ہم میکس کر لیں گے بس اور بس اپنے آلو کے جو پکوڑیاں وہ ریٹی کر لیں گے دیکھیں کتنا آسان ہے اور کتنی جلدی سے کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ میں یہ ہمارا جو وہ پکوڑا میکس ریڈی تھا بیسن پانی ایڈ کیا اور یہ ریڈی ہو گیا اور یہ آلو میں نے کٹ رکھے ہیں بس ابھی دو منٹ میں پکوڑیں ہم بنا لیں گے اور بہت آسانی ہوئی اس سے مجھے آپ بھی سٹرک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پکوڑیں ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کیک رسپی پکوڑیں بنے ہیں اور ادھر سے یہ ہماری چنہ چارٹ ریڈی ہے اس کو بھی میں سرونگ باول میں ڈالوں گی تو یہاں پہ یہ میری چارٹ جو ہے بلکل ریڈی ہے اس کو میں نے سرونگ باول میں ڈال دیا اور اس کے اوپر پاپٹی ڈال دیا اور یہاں پہ یہ میں جو میں نے فریز کر کے رکھے ہیں سپرنگ رول اور سموچ سے ان کو فرائے کر رہی ہوں یہاں یہ فرائے کر کر کے رکھتی جا رہی ہوں اور اب سرونگ پلیٹس میں ان کو ڈالوں گی اور یہ جو میں تقسیم کرتے ہوں باہاری اورandinpicalوں Sindicose بچیاں یہ جرنگ کبھتا ہے بچائیں بچائیں اللہو بچائے سپروپس ، بچائیں تاری کے بعد یہ یہاں پہ پھر میں نے مغرب بہن پڑھی ہے اور اس کے بعد جناب کوئی ہمت نہیں ہے اور ویڈیو بنانے کی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے تینکس فور وچنگ اللہ حافظ